بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج پولٹیکل کومیٹی کی جو آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس کی کچھ نقاط آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور ہمارا آئندہ لحمل کیا ہوگا اس کے حوالے سے آپ سے بات کریں سب سے پہلے تو پاکستان کے تاریخ میں کیا میں نے خیال میں دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا مثال نہیں ہوگا کہ کسی صوبی کی ٹیپ ایک زکٹو کو اغوا کیا جائے ابدکٹ کیا جائے گرفتار کیا جائے یہ تاریخ پہ پہلا وہ کا ہے کہ اس قسم کا ایک انتہائی قابل افسوس اور قابل مزمت حرکت ہوئی اور وہ پھر کے پی سبری کی پریمیسز میں یعنی جو کے پی آؤ سے وہ تو صوبی کی پریمیسز ہے اس کے اندر جس طرح توڑ پوڑ کی گئی جس طرح انسٹ کی گئی جس طرح علیمی جو کہ اس صوبی کا ٹیپ ایک زکٹو ہے اس کو اغوا کیا گیا اس کو اپڈک کیا گیا اس پہ ہم سب نے پریٹیکل کو بیٹی نہیں بہت زیادہ شدید احتجاج کیا ہے اور بتانے باقیہ ہے کہ علی امین گنڈہ پور کو پوری طور پر سامنے لائے جائے اگر علی امین گنڈہ پور کو سامنے نہیں دیا جاتا اور اس طرح اس کو ابھی ہم نے سنایا ہے کہ کوئی ون پور نہیں آرٹیکل ون کو سوٹ رہے ہیں یا گورڈا راج کا سوٹ رہے ہیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے ہم بالکل کٹیکاری کیلئے کہتے ہیں یہ علی امین پر حاملہ نہیں ہے یہ پوری خیبر پختنخواہ پر حاملہ ہے یہ پوری خیبر پختنخواہ کے ہر باشندے پر حاملہ ہے ہمارے آپس میں پولٹیکل اختلاپات ہوں گے لیکن میں امید رکھتا ہوں تمام سیاسی پولٹیکل پارٹیز کے کہ اگر آج تاریخی صاحب کے ساتھ ہی ہوا ہے تو کل آپ کے ساتھ ہوگا اور ویسے کیا کیا سوچویں گی کہ یہ کیسا ملک ہے جہاں کا چیپ ایکزیکٹو ہی محبوب نہیں چیپ ایکزیکٹو کو بھی اس طرح جوئے نہ تظلیر کی جاتی ہے اور پوری صوبی کے منتخب عوام کی تظلیر کی جاتی ہے اور پوری صوبی کے عوام کو اتنا جوئے نہ ایک پیسج کیا جاتا ہے یہ ایک پیسج ہے نا کہ تمہاری کوئی حصیت نہیں ہے تو واضح 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 خد اچھاتے ہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں اس کے خیال میں اگر ہم دب جائیں گے پیچھے ہٹیں گے میرے ساتھ ہی میرے بھائی بین سارے کڑے ہیں ہم حلپن کہتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر جائیں گے آخری حد تک جائیں گے آخری حد تک جائیں گے نو لیمٹس نو لیمٹس ہم اپنی تجھے آئین اور قانون کے اندر آہتی میں کر رہے ہیں یہ ہمارا قانونی اور آئین یہ حق ہے کہ ہم اب یہ احتجاج کریں آپ اس قسم کے قانون سازی لے کے آئیں آپ امنمنٹ لے کے آنا رہے ہیں اور وہ قوم سے چھپا رہے ہیں آپ کی یہ اگر آپ کے پاس قومت کے پاس کوئی امنمنٹ ہے کیونکہ تین قسم کی مصابیدی جو ہے نا وہ بھوم پھر رہے ہیں بلا اور بٹو صاحب کے پاس ایک مصابیدہ ہے مولانا صاحب کو دوسرا مصابیدہ دیا کیا اور دیگر جو پارٹی آسکل اور قسم کا مصابیدہ سب سے پہلے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اوریجنل امنمنٹ ہے کیا یہ پپلک کریں ہمیں دکھائیں ہمارے ساتھ بات کریں اس پہ کہ کیا چیز ہے اگر آپ اس طرح خوب زور زبردستی اور زر کی بنیاد پہ لارت کی بنیاد پہ ویسے بھی آپ فرم سے ترس کے پیداوار ہیں آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ حکومت کریں آپ کو عوام نے مسترد کیا ہے اور اس کے موجود اگر آپ پھر یہ کرتے ہیں تو کیا خیال ہے کہ کوئی مانے گا اس کو ہم نے یہ بھی پیسلہ کیا ہے کہ ہمارا احتجاز جادی رہے گا اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ جھوٹا بیانیاں بیان کر کے جھوٹا یعنی آپ کا ایک بیانیاں تو آٹھ فاروڑی کھو لوگوں نے مسترد کر دیا ابھی یہ فرم کروا دیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کے بیانیاں کی کیسے تھے آپ مسلسل جو انہیں جھوٹ بول رہے ہیں میڈیا جو انہیں آپ کی کنٹرول میں ہے سب کچھ جو انہیں آپ کی کنٹرول میں ہے اور جو انہیں آپ کا کام نہیں ہے آپ کوش کر رہے ہیں کیسے ہمارے آواز کو دبائے لیکن یہ عوام ایک ایک عوام کی دل کی بات ہم کر رہے ہیں اگر یہ ایمنمنٹ جو ہمیں ریپورٹ ہے یہ پاس ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسمی ایک قسم کی تمام جو شہری حقوق ہیں یعنی آرٹیکل ایٹ اور آرٹیکل ون نائن نائن اس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ شہریوں کی بنیادی حقوق وہ ماطل ہو جائے گی جو شہری ازاد اس کو جو اینا اپنے چائنس کی پولٹیکل پارٹی جائن کرنی جات ہے اس کو جو اینا پبلک گیدرنگ کی اجازت ہے اس کو جو جو ازاد جائے گا اس کو سکویز کیا جائے گا تو سب سے پہلے میں پھر دور آتا ہوں کہ آپ جو ملا رہے ہیں وہ پبلک کریں اور آپ ڈسکس کریں کہ کیا چاہتے ہو تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہماری اس وقت جو اپڈکٹیوز ہے آپ صرف پرابند طور پر اپنے جائے جائے گی یعنی آپ مجھے میں پوری قوم سے پوٹنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو صرف پوٹنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف آپ جو ایمنٹمنٹ لا رہے ہیں اور اس ایمنٹمنٹ کے پاس آپ کے پاس نمبر بھی نہیں ہے اور نمبر کے بعد پھر آپ جو ہے اپوزیشن کی ایمنیز اور سنیٹرس کو آپ دبا رہے ہیں اس کو جو ہے اس کی اوپر آپ زبردستی کر رہے ہیں ایمنٹمنٹ پاس کر رہے ہیں اس کو کون مانے گا اس لئے ہم نے آج جی بھی پیسرہ کیا ہے کہ جب تک یہ ایمنٹمنٹ کا مسئلہ ختم نہیں ہوتا جو کسٹیوشنل ایمنٹمنٹ ہم اس ایمنٹمنٹ اس ایمنٹمنٹ کی تمام پروسیڈنگز ہیں سنیٹ میں بھی اور نیشنل اس ایمنٹمنٹ میں تمام پروسیڈنگز سے ہم بائیکارٹ کریں گے کسی پروسیڈنگ میں نہ نیشنل اس ایمنٹمنٹ میں ہم جائیں گے نہ کسٹینڈی کمیٹی میں جائیں گے نہ سنیٹ میں جائیں گے ہمارا تب تک بائیکارٹ ہوگا جب تک ہمارے مطالبات تو مانا نہیں جاتا ہمارے مطالبات کیا ہے نمبر ون یہ ہے کہ اس مسابیدوں کو پبک کیا جائے اور اس کی وہ تمام قانونی اور جو رولز کے مطابق پروسیڈن اس کو ایڈاب کیا جائے زور اور زبردستی کی بنیاد پر لوگوں کی افاداریات بدلنا اور اس کی جو نووٹ لینا اس کو بن کیا جائے جو ہماری ورکر اس وقت گرفتار ہے اور ہمارے جو جیئرمن عمران خان گرفتار ہے اس کے خلاف جو ناجائز مقدمی بنائے گئے مزید اس کو ختم کیا جائے اور ہمارے جو ایم پی ایز اس کو رہا کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہی بھی پیسلہ کیا ہے جو پلسٹین کے حوالے سے جو مارس کا اعلان کیا ہے یا میڈیل مارس جو بھی اعلان کیا ہے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں جو اسرائیل کی ظلم اور بربریت ہے اس کے خلاف ہم پوری پاکستانی قوم جو ہے نا اپنے پلسٹینی بھائیوں کے ساتھ کڑا ہے اور اگر حکومت اس حوالے سے رہتی ہے تو ہمارے لاکھ اختلافات صحیح لیکن ہم اس کو جو چائن کریں گی کیونکہ ہمیں پلان نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں نوائٹ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے لیکن ہی چونکہ ہمارا ایک اسلامی پریزہ ہے ہم اسلام بھائیوں کیلئے تو اس پہ ہم اپنی ذاتی یا ناؤردات تشمیلی کو رکھتے ہیں اور ہمارے چیرمن نے بھی کہا کہ اگر اس قسم کی کوئی کانفرس ہوتی تو اس کو ہم درین کریں گے میں آخر میں مولانا پنزر عبان صاحب کو خرج دستین پیش کروں گا اس کو میں اپریشیئٹ کرتا ہوں جس طرح وہ ڈٹ کے کڑا ہے اس آئینی طرح میمک کے خلاف اور جو اس نے کردار ادا کیا ہے ہم اس کو اپریشیئٹ کریں ہمارے اطلاع کے مطابق اس کو کے پی ہاؤس سٹھایا گیا اور جس طرح کے پی ہاؤس کی اندر توڑ پوڑ کی گئی ہے ہم نے انشاءاللہ یہ پیسہ لائے کیا کہ اس کو ہم کریں گے اس کو ہم جو اندر ریپیئر نہیں کریں گے یہ ہمارے تاریخ کا حصہ ہوگا اور جب بھی سکول کی بچوں کو وزید کروانا ہوگا تو ہم بتائیں گے کہ یہ ہوتا ہے اسی سکول کی جمہوری پاکستان اس طرح بھی چیزیں ہوتی ہے اور چوبیس گھنٹے کے ہم نے اندر اندر کلیوین کو بہجاب نہ کیا گیا اس کو پروڈیوز نہ کیا گیا تو ہم پوری ملک میں پہلے سیداد کی کام دیں اچھا سپیکر صاحب تو پھر پیٹی آئی کار نئے ملک کیا دیکھے ہمارے پاس کارنیلی راستی بھی بندل سیکھا ہے نمبر 149 کی بلجائش ہی نہیں بنتی پہلے تو وہ کہتے کہ وہ گرختار ہی نہیں اگر گرختار نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 149 وہ کیسے لگا 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 لے جی جنگ جو ہم کر نہیں چاہتے ہم کسی طور پر ملک میں سیچویشن نہیں چاہتے ہم پیس پل پروٹیس کرنا چاہتے ہیں پریس پل پروٹیس ہمارا حق ہے کوئی ہم سے ہمارے پیس پل پروٹیس اگر یہ ملک پہ اینار کی ہم نہیں چاہتے کہ ملک بلدہ نہیں چاہتے کہ ملک چاہتے ایک ہزار سے زیادہ آپ ڈیٹے کٹ کر رہے ہیں ساتھ اینار کی نہیں چاہتے لیکن آپ سر سر اتنی ساکتا ہے کہ پورے لاؤ رشکر کے ساتھ صوبائی حکومت مشنری لے کے آپ اسلامباز آپ جاتے ہیں اور آج یوں اینار کی اینار کی نہیں کوئی سر کیا میں آپ سے ایک آئین اگر ہمیں اجاز دیتا ہے تو کون پھر ہمیں روگتا ہے کہ مجھے یہ بھی بتائے کبھی ہوا یہ کہ آپ جلسے کریں اور اس پھر ساتھ بجے تک ختم کر نا ہے کبھی مریم بی بی کا کیا کسی نے کبھی شہباز شریف کا اور ان باقیوں کا کسی نے کیا رات بارہ بار جلسے کرتے اچھا چھے بجی تک آپ جلسے کرنا ہے پہلے آپ جو ادھر جلسے کرو نہیں تیاری کرو وہ ادھر کرنا ہے پھر سارے راستی بن کرو بھائی جان یہ جو کچھ ہو رہا یہ یاد رکھے اگر خدا نہ خواست تاریخ انصاب جو اپنا موک یہ ملک جو ہے نا یہ اندارکی کی طرف جائے گا نہیں اس ملک پہ کسی کی انصار حقوق رہی گی نہیں جو ہیومن رائٹ سے وہ آپ سمجھو ختم ہو گئے پھر آپ ابھی بھی باشا اللہ جو آپ ویڈیا میں چلاتے آپ کو بتاتے کہ اتنا دکھاؤ اتنا نہ دکھاؤ پھر اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اسمبلی کی اجلاس میں باقی اجلاس ہوگی اسمبلی اجلاس ہو رہا ہے اسمبلی اپنا ریسپانڈ کرے گا باقی